چلیہ گھرو، چلیہ دیکھیں ہاہہ چلیہ کر رہتی ہے پیٹ پر چلیہ گھر王 پر پیٹ پر چلیہ کا گھر ہوتا ہے چلیہ کا گھر ہوتا ہے پیٹ پر ہاہ گھر ہوتا ہے ہاہ کیسا? کیا کہتا ہے چلیہ گھر دیتو کوسو کیسا oro کیا کہتا ہے کوسو موسو پیٹ پر موسو موسو کہتا ہے نا ہاہ آپ بدھاؤ اس پر موسیلے میں چھلیا کیا کرتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ چھلیا ہے گھنٹوں کو خوڑنا چاہیے ہیں؟ نہیں نہیں خوڑنا چاہیے ہیں نا چاہے چھلیا ہوئے گی پھر اس لئے اس لئے اچھلیاں کرتے ہیں اچھلیاں کرتے ہیں یہ بتاؤ پڑھتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ وہ چھلیاں جو انگل دیتی ہے نا پھر انہوں سے کیا نکلتا ہے؟ بچے ہوں بچے کسا ہوتے ہیں اندر؟ بچے ہوں دیکھو چاہے ہم تمہیں بتائیں گے پچھیوں کا جیون چکر دیکھو یہ چطر بنائے گھوڑ پر دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں سب کو دکھائی دے رہا ہے نا ہاں اچھلیاں اچھلیاں دیکھو سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ انڈا پھر اس کے بعد؟ بچہ چھوٹا بچہ ہے نا پھر اس کے بعد؟ مرگی اب دیکھو اس میں کیا ہے؟ اب دیکھو اس میں کیا ہے؟ پہلے مرگی انڈا دیتی ہے؟ بچہ چو جا ہم مرگی کے بچے کو کیا کہتے ہیں چو جا پھر وہ دیرے دیرے بڑھا ہو کے کیا بن جاتا ہے مرگی مرگی بن جاتا ہے پھر مرگی اڈا دیتی ہے اور پھر بچہ نکلتا ہے اور وہ پھر سے مرگی بن جاتا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے بچیوں کا جیون چکر اسی طرح سے سب ہی بچیوں کا ہوتا ہے اور زیادہ تر پچھی انڈے دیتے ہیں ہے نا پچھی انڈے دیتے ہیں اور انڈا انڈے میں سے کیا نکلتا ہے بچہ پھر بچہ بڑھا ہو کے کیا بنتا ہے مرگی اور کوئی پچھی ہوتا ہے جیسے چڑیا چڑیا ہوگی تو وہ چڑیا بھی اسی طرح سے انڈا دے گی دیکھیں چڑیا کے انڈے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہوتے پھر وہ اس میں سے کیا نکلتا ہے بچہ پھر وہ چڑیا بچے کو کیا کھلاتی ہے دانا اور دانا کھلاتی ہے پھر وہ بچہ بڑھا ہو کے کیا بن جاتا ہے چڑیا اس طرح سے یہ پچھیوں کا جیون چکر چلتا ہے اچھا تم نے پچھیوں کو تو جانتے ہو نا کون کون سے پچھی جانتے ہو مرگی اور باتک اور چڑیا چڑیا اچھا ساندیب تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے کون سا مرگی اچھا اور تم نے پنکچ کبوتر چڑیا چڑیا کا بچہ دیکھا ہے اور نیدو تم نے کوئی پچھی دیکھا کون سا مور مور اچھا اور تم نے مور کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اچھا سانسکار تم نے کون سا پچھی دیکھا مور جانتے ہو اچھا سمجھ میں آ گیا ہاں بیری گوڈ تالی بجاؤ سا بی بچے تالی بیری گوڈ